اللہ نے آپ کو جیسے گنجائش دی ہو اس گنجائش کے اعتبار سے اچھا جانور زباہ کیجئے اللہ کی رضا اور خوشنگی کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر جیسے آپ کو عبادتیں اور کرنا ہے زکاة دینا ہے ویسے ہی آپ کو قربانی بھی دینا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے بعض لوگ اس طرح کی بات پھیلاتے ہیں کہ بھئی بجائے اس کے صدقہ کر دو تو ایسا صحیح نہیں ہے قربانی کے دینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قربانی ہے اور جیسے صدقے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے قربانی سے بھی لوگوں کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں قربانی کے لیے جو جانور آتے ہیں دیہاتوں سے تو بہت سے دیہاتوں میں خود ہمارے ملک میں چھروا ہے جو آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام کے تمام ہی تقریبا غیر مسلم ہیں کچھ ایک دو فیصد ہوں گے مسلمان وہ بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس موقع پر ہمارے جانور بکیں گے تو ہم کو نفعہ ملے گا کبھی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے تو وہ چرانے والے جان چرواہوں سے لے کر کے درمیان میں بہت سارے لوگوں کا معاش اس سے جڑا ہوا ہے لاکھوں لاکھ لوگوں کو معاشی اعتبار سے فائدہ پہنچتا ہے اس کو پھر اس کے بعد قربانی کے گوشت کی تقسیم ہوتی ہے لوگ اس کو کھاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر ہم غفلت نہ بردیں تو زائے نہیں ہوتا ہو اگر زائے ہوتا ہے تو ہماری غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم احتمام کریں اس کا کہ زائے نہ ہو اور اس کو پہنچایا جائے ضبورت مندوں تک بعض وقت ہم غفلت برتے ہیں گوشت زائے ہو جاتا ہے اور ہمارے قریب کئی ایسے لوگ رہ جاتے ہیں جن کے پاس گوشت بہت کم ہوتا ہے اس لئے گوشت کو تقسیم کریں تو کافی بھی نہیں ہوگا اتنے ضرورت مند لوگ ہیں کہ وہ کافی بھی نہیں ہوگا تو یہ سارے لوگ کھا رہے ہیں یہ نفع نہیں ہے کیا یہ بھی بہت بڑا نفع ہے پھر اس جانور کیا چمڑے کی قیمت تو اب بہت کم ہو گئی ہے اتنی کم ہو گئی ہے کہ کچھ بھوسی ہے ہی مت یعنی جو بکرے کا چمڑا ہے وہ تو اب ایک روپیہ بھی نہیں ہے اس کی قیمت اور جو منڈے کا پوٹلے کا ہے تو اس کی قیمت جو ہے پینتیس روپے ہے پینتیس روپے میں تو نمک وغیرہ لگوانے میں بیس روپے پر جڑاتے ہیں تقریبا تو کوئی قیمت ہی نہیں بن رہی ہے اس لئے مدارس پر بھی اثر پڑا ہے اس کا بہرحال اللہ تعالیٰ دوسرے راستوں سے دینے والے ہیں وہ کوئی مثلہ نہیں ہے لیکن بہرحال زیادہ نقصان ان بھائیوں کا ہوا جو اس کی تجارت سے واپس تھا ان کی معیشت متاثر ہوئی مدارسوں کو تو الحمدللہ اہلِ خیر متوجہ ہوتے ہیں حضبِ ضرورت مہیا ہو جاتا ہے مگر جو لوگ اسی تجارت سے واپس تھے ان کا بہت نقصان ہوا لیکن بہرحال تھوڑا بہت نفع ان کو بھی موجودہ حالات میں بھی مل رہا ہے اور بکرے اور گوشت کی جانور کی ہڈیاں تک وہ بھی فائدے میں فائدہ ان سے اٹھایا جاتا ہے تجارت ہوتی ہے لوگ کماتے ہیں تو بہرحال بہت سارے لوگوں کو معاشی فائدہ پہنچتا ہے اس وجہ سے اس قسم کے وسوسوں سے متاثر نہ ہو کے بجائے قربانی کے ساتھ